اسلام علیکم کیسے ہم لوگ سبب اسلام علیکم کرو اسلام علیکم کرو سب کو زیر بولو ابھی اتنا پیار اسلام کیا تھا زیر کو اتنا پیار اسلام کرنے آتا ہے اسلام کریں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں خیر خریت سے ہیں ایک اور آگئی عرفہ نے آج زید کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ زید کی شرٹ پہن کے پھر زید کی شرٹ کیوں پہن لی ہے؟ دودو چاہیے آپ نے زید کی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ دودو دودو پینے سٹرابری شیگ نہیں پینے ہم؟ ٹھیک ہے اور زید آپ کیا کھاؤ گے؟ سٹرابری شیگ پینے آپ میں باہ کے لئے بناوں میں باہ کا مولے باہ کا مائلو ہے لیکن وہ تو مائلو اس کا اپنا بچہ مائلو ہے نہیں نہیں سٹرابری شیگ بنا کے دوں سٹرابری شیگ بنا کے دوں اور کیا پیے گی؟ واو الفا تو چھوٹا شاہ للکا لنگلیا دودو چھوٹا شید چھوٹا شید چلو میں آپ لوگ کے لئے سٹرابری شیگ بناتی ہوں سٹرابری شیگ بنا؟ نہیں میں دونوں بچوں کا بناوں گی اس کا بناوں گی اور آپ کا بناوں گی بچوں کے لئے سٹرابری شیگ بنا رہا رہی ہے بچوں کو استعمال سٹوں بری بھی شیک پسند ہیچیں سٹا بری شیک پسند ہے کیا لکھا بھی شیمر مختصر پزند ہے آپ میں پسندے اب س�を سائم سے مgedے ہیں بچوں کو متعلق نائے گا ج finns محمد آ نائے ہیں محمد آ گئے محمد آیا ہے کیا نہیں اچھا ٹھیک اس کو نہیں ملے اسلام علیکم محمد اسلام علیکم یہ کیسے آپ الٹی سیدھی حرکتیں کبھی آپ کی بوٹل گری ہوتی ہے کبھی آپ بوٹل گما کے آ جاتے ہو کبھی بوٹل توڑ کے آ جاتے ہو ابھی آج اپنی جوٹی توڑ کے آگئے ہو شور میں زید گئی شور ہے کہ محمد کو کیوں گئے محمد کے پاس مائل ہو گئی بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک گرمی ہے لاہور میں اتنی گرمی پڑھیں چیزوں میں کیرے پڑھ رہی ہیں میری بلکل پیکٹ سوجی تھی سوجی کا پیکٹ بلکل سیڈ تھا کھولا بھی نہیں تھا اور میں اید کی چھوٹیوں پہ گئی اور جب اید پہ ابھی واپس آئی ہوں اور جس وقت دیکھا ہے میں نے تو میرے سوجی کے پیکٹ میں کیڑے پڑھ چکے ہیں تو مطلب اتنی گرمی ہے کیا شور ہے اچھے جلو ٹھیک شور ہے آپ لوگ کہاں کیسا موسم ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آج ایسا کرتی ہوں میرے پاس گڑ بچھا بچھا با تھا تو گڑ کے عیدے آپ کو سردیوں میں اچھے لگتا ہے گڑ میں نہیں اچھے لگتا ہے میں بس کافی ترہا گڑ تھا میں نے سوچ چلو ایسا کرتی ہوں مجھے بچھے لگتا ہے بچوں کو اسپیشلی محمد کو بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ریسپی ڈیفنیٹلی آپ لوگ سب بھی شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگ بھی بنا لیجئے گا گڑ بلے چاول بناتی ہوں تو پھر آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیئے کچن میں اچھا یہ میں نے دو کپ چاول لیے تھے اس کو میں نے بیس منٹ پہلے بگو لیا تھا اب اس کو جو ہے وہ میں پانی میں ڈال کے اور ڈکن دے کے رکھ رہے ہو پکنے تک دوسری طرف میں نے جو ہے وہ ایک کپ گھو لیا ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی گھو زیادہ میٹ ہوتا کوئی کم ایک کپ دودھ لیا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ناریل لینے کٹا ہوا اور تین سے چار الائچی ہیں یہ چاہ سے پانچ الائچی وہ لے لیں تین سے چار لونگ لے لیں اور اس کے علاوہ جو ہے ون ڈی سپون جو ہے وہ آپ لوگ سونف کے رکھ لیں اور اس کے علاوہ بادام میرے پاس چونکہ مسالے والا گھو تھا جس میں بادام بادام نہیں ڈالے آپ لوگ چاہیں تو بادام بھی ڈالیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈالیں دوسری طرح یہ جو ہے پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں چاول پکانے جس آپ زردے کے لئے چاول پکاتے ہیں آدھے کچھے آدھے پکے نائٹی ایٹ پرسنٹ تو نائٹی ایٹ پرسنٹ چاول آپ نے پکانے ہیں تو یہ جو ہے میں بول گئی تھی اور محبس آئی تو تقریبین پک چکے تھے لیکن پھر بھی اچھا بن گیا میرا لیکن زیادہ چاول آپ نے نہیں پکانے اس چیز کو خیال میں رکھنا نائٹی ایٹ پرسنٹ ہوں تو صدر میں نے دیچکہ لیا اس میں ایک کپ گوڑ جو ہے وہ ڈالا اور ریپینٹ کرتا ہے گوڑ کسی کا زیادہ میٹ ہوتا ہے کسی کا کم میٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کا کم میٹ ہے تو آپ ایک کپ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ دودھ ڈال کے اس کو جو ہے وہ بھلکی آج میں میں نے اس کا ٹھک سا وہ پیس چارش بنانی ہے تو بلکل ہلکی آج میں ہم نے اس میں چمچہ لاتے رہنا ہے تاکہ گوڑ گل جائے دودھ کے اندر اور ایک چارش کی فارم جو ہے وہ بنا دے تو یہ دیکھیں اب یہ میرا بن گیا میرے چونکہ گوڑ جو ہے وہ بادام والا تھا اس لیے بادام بیچ میں ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سادہ گوڑ ہے تو آپ کو بادام نظر نہیں آگے اور آپ کے پاس سادہ گوڑ تو آپ بادام ساتھ میں ایڈ آن کر سکتے ہیں میں اس لیے نہیں تھا کیونکہ میرے پاس گوڑ میں بادام تھا اس لیے اور یہ گوڑ کے جو ہے یہاں پہ یہ کرنے کے بعد دوسری طرف آپ نے فرائنگ پین لیا فرائنگ پین میں جو ہے وہ آئل ڈالا آئل میں کھوپرا جو ناریل تھا جو لائچی لونگ سوام سب چیزیں جو ہے وہ بیچ میں بادام بھی ایڈون کر لیں سب ڈال کے اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ اب دیکھیں جتنا ہلکا سا سوتے کر کے سارا جو ہے وہ اس چاش کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو ایک دفعہ چمچہ لانا ہے اور چمچہ لانے کے بعد جو ہے وہ اب میں اس کے اندر چاول اچھا ایک گوڑ کا کلر بھی کسی کے چاول بہت ڈارک بنتے ہیں کسی کے چاول بہت لائچ تو یہ گوڑ کے کلر بھی ڈوینڈ کرتا ہے جو بہت پرانا گوڑ ہوتا ہے اس کا جو ہے کلر جو ہے بہت ڈارک ہوتا ہے جو فریش گوڑ ہوتا ہے اس کا کلر ڈارک نہیں ہوتا تو یہ میں نے چاول ڈال کے اب اس کو جو ہے وہ سارے اس چاش کے ادر چاولوں کو مکس کر کے اوڈم پہ لگا دینا ہے اور یہ جو ہیں وہ اوڈم کے بعد کے چاولوں کا کلر ہے اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہے کیونکہ میرے گوڑ کا کلر لائٹ تھا تو گوڑ کا کلر ڈارک ہوگا تو چاول بھی ڈارک بنیں گے تو یہ جو ہیں میرے چاول تیار ہیں ان کو میں ڈش آؤٹ کروں گی سب سے پہلے جو ہیں وہ میرے ریویو دیکھیں جو میرے بچوں نے کھایا ہوں کیا ریویو دے رہے ہیں اور پھر تو پھر یہ میں نے آپ گلی چاول بھی بنانے لگی ہوں کیسے لگیں چاول آپ کو مجھے گئے الفا آپ کو کیسے لگے با با الفا آپ کو کیسے لگیں با کیسے لگیں یہ کلرم سے پہتے لگ کیسے بنے میٹے چاول محمد نے کبھی بھی نہیں بولنا ہو تا کبھی بھی ریویو نہیں دے گا زہیت نے مزے سے بولا ہے بہت مزے کے بنا ہیں آپ کبھی بھی نہیں بولوگیں اور تو اور عرفہ نہیں بولیں اسے میں نے پوچھے چاول کیسے بنے عرفہ کہتی یہ کہتی با یہ کہلی ٹھی اور آپ سے پوچھو آپ جواب بھی نہیں دے لئے کیسے بنے اچھے اچھے بنے میرے بچوں نے تو کر دیا پاس کر دیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائ کچھے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہے کیسے بنے بہت اچھے بنے گے اور سب کو بہت پسند آئیں گے محمد بادام تم اپنے کالو بچے گرمی بہت زیادہ ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھیں پانی بہت زیادہ پیئیں جوزیز اور بلا وجہ باہر نہ نکلیں ہیٹ وے پورے پاکستان میں بہت شدید والی پھیلی ہوئے اور اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں جتنا زیادہ ہو اندر ہی رہے ہیں سکیٹ کے تک کے لیے میں آپ سے جانتے ہیں اپنے بہت خیال رکھے گا مجھے دو ہمیں یاد رکھے گا تل دن بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا